آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سہر انڈیا اور میں ہوں عرفاز عمد ڈینگ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں بہو جن مختی پارٹی کے پریزیڈنٹ مسٹر اشوک اتری جی سے سر سوگت ہے آپ کا نیوز سہر انڈیا بے آپ کا بہت بہت دنیا بات شوک سر کیا کہیں گے جس طرح سے جمہو کی اگر ہم بات کریں تو جمہو کو جس طرح سے مندرو کا شہر کہا جاتا تھا اب کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک آواز اٹھنے لگی ہے اب جو ہے جمہو کو جانا جائے گا ٹول پلازاز کا شہر اس نام سے کیا کہیں گے دیکھیں یہاں تک ٹول پلازازی رولز دوزار آٹھ کا سوال ہے اس پہ یہ رول یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ٹول پلازاز جو ہے وہ ایک ٹول پلازاز سے دوسرے ٹول پلازاز کا ڈسٹین جو ہے وہ سکسٹی کلومیٹرز ہونا چاہیے اور اگر کسی سرکرسٹانسز میں جو ہے یا اس میں کنڈیشنز یہ ہے اگر آپ within 16 کلومیٹرز لگاتے ہیں تو آپ ٹول پلازاز ایسی جگہوں پہ تب ہی لگا سکتے ہیں جہاں کو بریج ہو یا کوئی ٹینل کوئی ہو یا بائی پاس ہو اگر یہ تین چیزیں ہیں then آپ within 16 کلومیٹرز جو ہے ٹول پلازاز لگا سکتے ہو ادر وائز جو ایک ٹول پلازاز سے دوسرے ڈول پلازاز میں 60 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہونا چاہیے یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کشمیر شاید ایک ایسی یونی ٹیڈری ہے جہاں پہ جو ہے تین ٹول پلازازز ان پلیس ہیں ایک لگنپور میں بھی ڈسٹلی انہوں نے لگا دیا ہے اور دوسرا ٹھڈری کوئی جسے سروٹ کہتے ہیں تو تیسرا یہ بن میں تین ٹول پلازازز ابھی تک یہاں آ چکے ہیں اور جو ڈسٹلی انہوں نے لگنپور سے اگر کسی کو کشمیر جانا ہے یا بھائی ڈوڑا جانا ہے تو اس کا اگر ٹوٹل جو ہے ٹول پلازازز دیکھیں جائے وہ تقریباً پانچ سور پیار پڑتی ہے ڈیٹ مینز پر گھڑی کو پانچ سور پیار ٹول پلازازز گورنمنٹ کو دینا ہے اگر آپ نے لگنپور سے کشمیر جانا ہے جو کی بہت زیادہ اندہ سینس اس طرح سے ہے کہ ایک کی بائیس بارے سے یہاں کرونا فیلا ہوا ہے کرونا چل رہا ہے اور اس کے بعد جو تین سو ستر اور ترٹی فائیو کو جو ہٹا دیا گیا تھا جب کشمیر سے سٹیٹ سے اس کو یوٹی بنا دیا گیا تھا اسے جو ہے کشمیر کی جتنی بھی جو ہے وہ ٹورسٹر لیٹڈ ایکٹیویڈیز تھی وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی ٹوریزم بلکل ختم ہو گیا تھا کافی دیر وہاں سیویل گرفیو کہ سکتے ہیں دوسرا افیشل گرفیو تو نہیں کہیں گے وان پارٹی فور لگایا تھا یا کہیں کہیں گے گرفیو بھی لگایا ہوگا تو وہاں جو کشمیر کے حالات جو ہے ایوان آج کی ڈیٹ میں بھی ڈابل نہیں ہے جس ہی ہے کہ جو اکانومی جو جو جمعہ کشمیر کی تھی وہ ٹوٹلی میٹ ڈان ہو گئی ہے وہ تکریبن کہتے ہیں کہ وہ ٹھارا پرسینٹ جو ٹوٹل ہے جو پرکیپٹ انکم ہے اور یہ جمعہ کشمیر کی اس ٹیٹھار میں نمبر پہ آتی ہے یہ اتنا اتنا نیچے چلے گئی ہے تو ایسے حالات میں جبکہ جمعہ کشمیر کی لوگوں کا سورس آف انکم جو ہے کافی ڈان ہو گیا ہے ایکنومیکلی کافی لوگ بیک وڈ ہو گئے ہیں اور پرچیسنگ پار بہت کام ہوگی ہے انکم ہے نہیں اور آپ جو ایک گاڑی کو اگر ٹوٹل پلازہ پائنٹ سور پیہ جمعوں سے یا لگنا پر سے کشمیر تک لیتے ہیں تو آئی تینک کہ یہ بہت زیادہ ٹیکسنگ ہے انفیر ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے دوسرا میں یہ ہی جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو چندی گاڑی یا دلی یوٹیز کی بات ہے کہ آپ کو یہ کہیں جی وہاں پہ بھی ٹوٹل پلازہ ہے تو اس سنسلے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چندی گاڑی اور دلی کا جو ٹوٹل پلازہ ہے وہ دلی اور چندی گاڑ کی جورو ڈکشن کے باہر ہے اور یوٹی کے جورو ڈکشن میں نہیں آتے تو اس لیے یہ کہنا ہے بلکل ٹھیک ہوگا کہ اندوستان کی کوئی بھی ایسی یوٹی نہیں ہے جہاں یہ ہے کہ ایک بھی ٹوٹل پلازہ ہو ہمارے جمہ کشمیر میں جمہو ریجن میں ہی تین ٹوٹل پلازہ وہ بھی بھی tio ہے وائیلشان vine ویڈکähی true rules کی violation in total plaza travelers trorкив violation in�مOR gun option zak passenger were given 60 ao between one tool plaza to any other لگا دیگے گئے اگر آپ دیکھیں Lagunpur اور soror کا ڈسٹ repentance ہے islel сер photons ڈ60 km ا calories کلومیٹر اسی طرح اور e別 در بانکر том挑رہ دیکھتے ہیں then that is less than 60 کلومیٹرز یہ تو ایک گراس وائلیشن ہے اور وائلیشن اس لیے بھی ہے کہ میں نے کہا کہ اس میں کنڈیشنز ہے کہ ویدن سکسٹی کلومیٹرز لگانا ہے اس کے بڑا ضروری ہے یا تو پرمنان بریج ہو یا تو بائی پاس ہو آپ جا رہے ہیں ہائی پر بائی پاس ہو اس لیے آپ کو ضروری پڑ گئے کہ سب آگے تو ہمیں رہے لگانا منیٹری ہے یا تو پھر اس پر تین چیزیں یہاں تو اگر دیکھیں لگرپور سے سرور تک نہ تو ایسا کوئی بریج ہے نہ کوئی ایسا کوئی ڈول بلاز ہو ہو ہے ٹنل ہے کوئی اس طرح کا اور اسی طرح سے سرور سے بانگی طرف لیتے ہیں تو نہ وہاں کو بائی پاس ہے اس طرح کا نہ کوئی وہاں میں ٹا سرور ٹنل ہے نہ ہی ہوتی اسی کنڈیشن تینوں کنڈیشن فلپل نہیں ہوتی لیکن اس کے باب جود بھی جو ہے یہ جو ہے یہ بی جی پی گورنمنٹی تو ہے جمع کشپیر میں جو چل رہی اور سنٹریل روٹ سٹیٹ ہو گئی یا یوٹی بننے کے باد تو تین تین ٹول پلاز ایک بھی نہیں تین تین ٹول پلازہ لگانا اور یہ بات جو آپ نے کہی ہے جو سوال پوچھ ہے مجھے لگتا بلکر درست ہے جمع شہر کو تو مندروں کی شہر سے جنا جاتا تھا لیکن آپ جو آئی یہ واقعی جمع مندروں کے شہر تو شہر لوگ بھول جائیں یا باہر والے بھول دیں اس کو جو لوگ بھار سے آئے گا جو تین جگہ ٹول دے گا اور پائنسو روپے پر گڑی دینا پڑے گا اس کو وان وے اور پائنسو روپے شہر اس کو ٹو وے دینا پڑے گا تو وہ تو اس کو ٹول پلازہ سٹی ہی کہے گا اس کو مندروں والے سٹی مندروں والے شہر نہیں کہے گا شوک سر بات کریں گے ہم ٹریفیک ببھاگ کی ٹریفیک ببھاگ کی طرف سے جس طرح سے آپ دیکھیں گے ہر چوک سرائی پہ ناکاز لگائے گئے ہیں اور ہر آنے جانے والی گاڑی پہ کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور شاید ہی کوئی ایسی گاڑی ہوگی جس کو وداوٹ چلان جو ہے جانا ہوتا ہوگا جس طرح سے اب یہ کرونا کے دوران میں جو ہے لوگوں کے پاس لائسنس رنیو نہیں ہو پائے آرسی رنیو نہیں ہو پائی مطلب پولیشن پرچی ہے جو نہیں بنوا پائے کچھ لوگ تو سب کے سب لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے بیلٹیں نہیں لگائی ہوں گے اور ان کے چلان کٹ رہے ہیں یا سب کے سب ایسے لوگ نہیں ہو گئے ہیں جنہوں ہیلمٹس ٹو ویلر کی اگر ہم بات کریں تو ہیلمٹس نہیں لگائی ہوں گے ان کے چلان ہو رہے ہیں وہ سب چلان بھی ان کو منشن کیے جا رہے ہیں تو یہ ریونیو کٹھا کرنا اجرنیٹ کرنا اور یہ طریقہ اپنانا کہ آپ جو ریونیو کٹھا کریں گے اور اس طرح سے کریں گے کہاں تک صحیح ہے ایک طرف جو ہے عام آدمی ٹیکس بھی دے رہا ہے روڈ ٹیکس بھی دے رہا ہے ہر ایک چیز پر پچاس پیسی کی اگر ٹافی لیتا ہے انسان اس پر بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے پھر یہ طریقہ کہاں سے اپنا لیا اس ایڈمیسٹریشن نے کہ یہ ایک ریونیو کٹھا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا دیکھیں ٹریفک پولیس سے پہ یہ کہوں گا کہ آپ کو جو ٹریفک کی ایتھاریڈیز آئی جی ٹریفک ہے یا اس اس پی ٹریفک ہے اس کو یہ اگر تو ان کو کو ٹارگیٹ دیا ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ کٹا کرنا یا اتنی چالانز آپ نے کرنے ہے تو پھر الگ بات ہے الگ بات بھی گیا اگر ٹارگیٹ دیا گیا ہے تو ٹارگیٹ تو اگر کو نارمال ٹارگیٹ ہے وہ یا روٹین ٹارگیٹ ہے روٹین ٹریفک ریگولیشنز روڈ کو کرنے کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے اگر وہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے اگر اس کو جو ہے جو پیشلی سال کا ہم دیکھیں گے کتنے چالانز تھے دو سال کا تین سال کا ڈیٹا لیتے ہیں اور اس پر کتنا ریبیویں گھٹا ہوا اگر یہ جا رہے ہیں یا ٹریفک رولز ویلیشنز کو پریونٹ کرنے کے لیے نہیں کی جا رہے ہیں یہ تو اگر ایسی بات کوئی ہے تو وہ غلط ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور اہی دوسری بات یہ کرونا ہے کرونا میں جو ہے ساری ایکٹیویٹیز جو ہے دیکھا دے چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ آفیسز ورکنگ ہے چاہے وہ آدھر کسیوں کی ایکٹیویٹی اور سب آلماس ٹھاپ ہو گئی ہے اور ان حالات میں جو ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو لوگ جنہوں کے پاس گاڑی ہیں تو وہ لوگ جو ہے ان کے ڈاکومنٹ سرڈر پرسنٹ ٹھیک ہونے چھئے آپ پارٹیو آویس نہیں جا سکتے ہو کوئی آپ نے رینیو کروانا ہے کوئی آپ نے ٹھیک کچھ کرنا ہے وہ بھی کہتے آن لائن کر لیں آن لائن میں ہنیٹ سسٹم نہیں چلتا ہے اور سب کے پاس یہ فیزلیٹی بھی نہیں ہی ہوگا روری میں کہاں یہ فیزلیٹی سب آپ یہ کر لیجی اپلائی لیجی یہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جیسے گورنمنٹ جو ہے باقی areas جیسے بینکو کی مثال لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے کہ ٹھیک ہے آپ انسٹالمنٹ کرونا ہے آپ کسیم آپ کو کر سکتے ہو ٹیکس تو انٹرس تو نہیں defer کیا گورنمنٹ نے لگ نہیں کہ آپ کسی defer کر سکتے ہو ایک کسیم کی ریلیکشن کنسیشن انہوں لوگوں کو دی ہے تو اگر اس طرح کے ڈاکومنٹ کی جو پورا ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ہو ڈاکومنٹ پہ ریلیکشن دی جائے اور اس میں کے ڈاکومنٹ نکلا جائے جسے جو لوگ ہیں جو جو ڈاکومنٹ کی ریویرمنٹ ہوتی ہے ٹرائیو رولز کہتے تو اس کو پوری کر سکیں مرحب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا کی جو ہے اور لوگوں کو ہیویلی جو ہے اس پہ فائن کیا جائے اور اس سے لوگوں کو پریشان کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو آئی جی ٹریفک جو بھی گورنمنٹ کے ہی صورتی نیٹی آفیسر ان کو ان چیزوں کا بھی کاغنیزنس لینا چاہیے سکھ سر اب بات کریں کہ ہم جس طرح سے ال جی صاحب کا ایک بیان آیا تھا ایک نیو چینل کے ساتھ بات کرتے ہو انہوں نے بیان کیا وہ بھی مدلہ پولٹیشن جس طرح سے بیانات دیتے رہتے ہیں چینج ہوتی رہتی کیا اسی طرح کا بیان اس کو سمجھ جائے جائے جس انٹریوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں نے اس انٹریوی کو سنا تھا جو لوگ اس eligibility criteria میں آجاتے ہیں ان کو تو ہم observe کر لیں گے اور جو لوگ نہیں آئیں گے تو ان کے لئے دیکھیں گے کیا دی جا سکتی ہے تا کہ وہ لوگ بھی لوگوں کو بھی جو ہے وہ ریگل ریز کیا جائے یا پرمنیٹ پرمنیٹ کیا جائے اسی اسی کے ساتھ ایک اور بڑا ایک important related issue تھا وہ جو شہد جس چینل نے ان کا اٹریو کیا تھا وہ یہ پوچھ تھا بھول گیا تھا لیٹین گوڑنر ساب کو کہ ہمارے پاس 33 35 thousand کے قریب espios ہیں اور espios کا nature of job عام ڈیلی ویجروں سے بہت زیادہ جو ہے ایک سپیریئر ان در سنس کہ ان لوگوں کا life کر رسک ہوتا ہے جو لوگ espios کا کام کر رہے ہیں anti militancy جو لوگ کام کر رہے ہیں نہ کہ صرف ان کو بلکر ان کے families کو بھی جو ہے وہ کافی زیادہ رسک ہوتا ہے اور کافی اور سب سے بڑی بات ہے وہ لوگ کافی دیر سے مجھے لگتا ہے کہ پندرہ پیق پہ تھی اس وقت انہوں نے پولیس کے ساتھ آکے کندے سے کندہ ملا گئی گانو اٹھا کے لٹنسی کے کلاف کام کیا تھا اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ انسائنیت کے ناتے اور ان کی جو ہے ان کی پرولیمز کو دیکھتے ہوئے ان کا بھی ریگلریزیشن کا جو لٹنن گورنن صاحب کو میں اپیلی کر سکتا ہوں اور ایک بڑا جینی نیشو ہے ان کی ریگلریزیشن کا بھی مجھے لگتا ہے لٹن گورنن صاحب نے اس میں بھی انٹریوین کتا چاہیے اور یہ جینی انٹریوینشن ہے میں نے کہا کہ ان لوگ نے ملک کے لیے بہت اپنے جان گوائی ہے آج بھی ان کی اپنی جان اور ان کی فیمیلیز کی جو لائف ہے وہ میمبر کی رسک پہ ہے اور آج بھی جو ہم کہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈھارہ زار پہ دیتے ہیں جس کی سرویس جو ہے بہت زیادہ ڈھارہ زار پہ نہیں ہے جب ان کا سیک دیکھتے ہم کا نیچر عب دیکھتے ہم جا کے تو ایک بار فیر گورننر ساری سے اپیل کروں گا کہ کائنڈلی آپ یا کائنڈلی ویجرز کا کر رہے ہیں یا کائنڈلی ویجرز کائنڈلی بات کی دی کافی لوگ ہیں جو کی اسی طرح سی بھی ریگلی کرنا ہے تو کائنڈلی کائنڈلی انہیس پیوز کا بھی ریگل ریگل ریز یو ہے کائنڈلی اس کو بھی آپ سپنے دکھائی دکھائی گئے پیشلی سرکاروں میں آپ کام رکھے ہوئے پیشلی سرکاروں میں کچھ نہیں کیا دیکھنے کو ملے گی لیکن وہ دیکھ نہیں اور عام جنتہ کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے جو ان کے کارنٹائن سینٹرز ہیں وہاں پہ کافی بری حالت ہے اگر ان کا ہیل سسٹم دیکھیں وہاں پہ کافی بری حالت ہے اگر ہم جہاں پہ ہم انصاف مانگنے جاتے ہیں پولیس کے پاس وہاں پہ کافی بری حالت ہے جس گاڑی کا ریٹ ہزار رپیہ ہوا کرتا تھا اسی گاڑی کا ریٹ آج آج آٹھ ہزار دس ہزار پہ ریٹ ہے تو اتنا زیادہ مطلب ہر چیز جو ہے openly ہو رہی ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہاں سے ہم گزر سکتے ہیں تو کیا ہو رہی ہے کہاں پہ کرپشن ختم ہوئی کہاں پہ development ہوئی اور عام جنتہ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کا جو ہے ایک خون پسینے کی کمائی جو ہے گاڑی کمائی وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے جیبوں سے نکالی جا رہی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ 37335 کو جمہ کشمیر سے ہڑھا بنا دیا گیا اور یہ سب باتیں میں آپ سے اتفا کرتا ہوں یہ سب باتیں جو ہے یہ کہ گئی تھی جنٹہ پارٹی کی لیڈرشپ سے بات یہ کہ گئی تھی کہ جب جب ہم کر رہے ہیں کیونکہ جمہ ریجن کی ڈیویلومنٹ نہیں ہو رہی پروپر ان کو فرڈ کی ہوتی 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 ہے جب بلکل اگنور ہو گیا جب موری جنٹ ہو گیا ہے تو جب یہ دونوں چیزیں ہٹ گئی تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں جب کشمیر میں شاید کیا ڈیویلومنٹ ہو جائے گی کیا بات لاب آ جائے گی کیا بڑی چیز ہو جائیں گی تو لوگوں جو کہا گیا تھا جو ابھی بھی کہا جا رہا ہے وہ ground پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کسی صورت میں ground پہ نظر نہیں آ رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں unemployment کی ہم جمع کشمیری میں create کریں ون گو پچاس ہزار جو 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 اس طرح سٹیچر کا آدمی ایک سٹیٹ کا گورنر کانسی سٹیوشنل ہیڈ اور کئی اس سٹیٹمنٹ دے دے اور بعد میں کچھ نہ ہو گھران پہ کچھ نہ ہو کوئی کوئی رکروٹمنٹ نہیں کوئی کچھ نہیں ہوا ان فیک جو ہے باز جو کشمیری پینک میں جو رکروٹمنٹ ہوئی کچھ لسٹیں بنی تھی اس کو بھی جو ہے سلسل لسٹ کوئی ویڈرا کر لیا گیا جواب دینے کی بہت دور جو ہوا تھا ایک پرس کامپلیٹ آل بوسٹ اس کو بھی میں جو جو ہے اس وہ بھی اس سے ہمارا جو خوش نہیں ہے کہ سب آپ نے جواب نہیں دی پرامیس کی تھا دھوکھا ہو رہا ہے لوگوں میں سب کہنے کی بات ہی نہیں ہے جب آپ بات کہتے ہو اور آپ کرتے نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا breach of trust کر رہے ہو یا تو کو ہم بات ہے کہ اس کو فول فیل کر ہو آپ نہیں کرتے ہو تو breach of trust یہ تو جاب کا بات کرتے ہیں development activities کی بات کرتے ہیں تو کرونا کی وجہ سے جتنی development activities ساری ختم ہیں کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی tender نہیں نکل رہے ہیں کوئی کوئی advertisement نہیں ہو رہے ہیں کوئی ground پہ کام نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے تو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ اس لئے یوٹی ہو سٹیٹ سے یوٹی ہو پہلے تو ہونے نہیں چاہیے اور میں کہوں گا کیونکہ احتیاس بھی نہیں ہوا اگر ہندوستان کی ازادی انڈیپنڈنس نائیٹی فیپٹی جنوی سے جب سے پچاس بھی constitution لاغو ہوا ایک مثال بتا دیں ایک اگزیمپل دے دیں جس میں کسی کسی سٹیٹ کو یوٹی بنایا ہو تو جنو کشمیر کیا ایکسپشن کیوں خاص کر یہ ایسی سٹیٹ تھی جو کی بیفور انڈیپنڈنس جو تھی ایک انڈیپنڈنس سٹیٹ تھی یہ بریٹیش کے انڈر سٹیٹ نہیں تھی ان کی سٹیٹ نہیں تھی ایک انڈیپنڈنس سٹیٹ اس دعا کرتی تھی جب جب اس ملک میں بریٹیش راج س تو اس طرح کی سٹیٹ کو جس پہ لاداک جس جم کشمیر تین ریجن ملا ایک سٹیٹ بنی ہوئی ہے اور اس کو بنا دی بنا ایک بڑی کوئی جو ہے ایک چیز نظر آتی جو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اتنی سٹیٹ کو اور بڑی سنزیٹیو سٹیٹ ہے بارڈ سٹیٹ ہے چینہ کے ساتھ بارڈ لگتا ہے پاکستان کے سٹیٹ ہے اور یہاں کی جو گورنیس بارڈی جو بڑی ہائیلی مچور بارڈ ہونی چاہیی تاکہ بارڈ سٹیٹ ہے بارڈ کو بھی انڈل کرنا ہے بارڈ کا بھی بڑی سنسٹیو سٹیٹ ہے تو یہاں اس سٹیٹ کو بنا کے سیدھا سنٹرل سے دلی سے کہیں گے اس کو کنٹرول کریں گے اس کو منیج کریں گے گے جن کا وہ تو آپ نے لاغ کوئی نہیں کیے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ڈیلی بھی شلول کاسٹ کو پدرہ میڈسن ریزرورشن دیتے ہو شلول ٹرائی کو ساڑھے سات پرسن ریزرورشن 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 آپ نے ساڑھے ریزرورشن جب میں لاغ کیوں ریزرورشن 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 موسیقی 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 موسیقی